موسیقی ابھی تک ہم نے بات کی کہ کیورڈ ریسرچ کرنی کیسے ہے اور اس کو آرگنائز کیسے کرنا اس میں ہم نے ایک اور چیز بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ ایک پیج کے ملٹیپل کیورڈ سرچ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی پیج کی ملٹیپل فائلز بن جاتی ہیں آپ اس کو کمبائن کر کے ایک پیج کی ایک فائلز بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو آرگنائز کرنے میں اس کو شارٹ لسٹ کرنے میں آسانی ہو تو یہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اکثر آپ کو ایکسپینڈ کرنی پڑتی ہے ریسرچ ہم نے بات کی سینو نیمز کی اور ہم نے بات کی ایک ہی کیورڈ کو ملٹیپل جگہوں سے یا ملٹیپل طریقوں سے سرچ کرنے کی ہے مثال کے طور پر جب ہم نے موبائل فون کی سرچیز کی تب موبائل فون کی ایک فائل بنی موبائل فون پرائسز کی ایک اور فائل تھی اور اس کے بعد باہر موبائل فون کی ایک اور فائل تھی اب یہ تینوں فائلیں ایک ہی پیج سے ریلیٹڈ ہیں اور بجائے اس کے کہ میں تینوں کو الگ الگ منیج کروں میں ان تینوں کو ایک اٹھا کر کے اس کو کمبائن کر کے ان میں سے duplicate remove کر سکتا ہوں اور اس ایک ہی فائل کو use کر کے میں اس کے keywords سارے نکال سکتا ہوں unfortunately یہ کام ہم google drive میں نہیں کر سکتے کیونکہ google sheets میں فیلال یہ functionality available نہیں ہے کہ آپ اس کو remove کر سکیں تو میں اس کو کمبائن کرنے کے بعد میں اس کو download کروں گا اور Microsoft Excel کے اندر ہم اس duplicate کو remove کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ upload کریں گے جیسے کہ آپ میری screen پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس mobile phone store کے تین main folders ہیں جس میں میں نے mobile phones, smart phones اور mobile phone accessories کی researches کی تھی mobile phones کے ایک folder کے اندر میں پاس تین keyword کی فائلیں موجود ہیں اس وقت جس کو میں چھاؤں گا کہ میں کمبائن کر کے ایک فائل بنا لوں تو میں کروں گا یہ کہ میں اس کو ایک نئی فائل create کروں گا میں نئی فائل create کرنے کے لیے new پہ جاؤں گا اس میں google sheets کے اوپر click کروں گا اور میں پاس ایک new file open ہو جائے گی جو کہ google sheets کی ایک بلکل نئی فائل ہوگی اس فائل کو میں نام دے سکتا ہوں اور نام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ keywords کو میں نام دیتا ہوں kw dash اور فائل کا نام اب چونکہ یہ mobile phone k page کی فائل ہے تو میں اس کا نام بھی mobile phones دوں گا اور اس کے ساتھ میں اس کو main file لکھ سکتا ہوں کیونکہ mobile phone میرے keyword کی فائل بھی ہے تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرے keyword کی فائل ہے اور mobile phones page کی فائل ہے اور اس کے بعد یہ main file ہے جس میں possibility ہے کہ اس میں بہت ساری duplicate fileیں بھی موجود ہو سکتی ہیں اب میں باری باری سب کو open کروں گا جو میری keyword research کی فائلیں ہیں اور ان کا میں یہاں پر copy کرتا چلا جاؤں گا سب کو پہلے open کر لیتے ہیں جیسے کہ تین فائلیں open ہو چکی ہیں میں ان میں سے data copy کروں گا copy کرنے کے لیے آپ control A control C اور اس کے بعد اس فائل پہ جا کے آپ control V کر سکتے ہیں جیسے یہ data copy ہوگا تو یاد رکھی گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ہیں for example یہ اب چونکہ بہت ساری فائلیں merge ہونے لگی ہیں تو مجھے یہ پہلے cell میں جو options ہیں جس میں keyword file کا نام تھا اور اس کے بعد اس کی dates مجھے یہ نہیں چاہیے میں پہلی دو روز delete کر سکتا ہوں جب اس میں سے آپ cell delete کر سکتے ہیں روز delete کرنے کے لیے آپ row 1 اور row 2 کو click کریں گے اس کے بعد اس کو edit میں جائیں گے اور وہاں سے delete rows 1 اور 2 آپ select کر کے ان دو روز کو delete کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پاس وہ data delete ہو گیا جو مجھے نہیں چاہیے اور باقی columns جو مجھے چاہیے وہ رہ گئے ہیں ابھی یہ میں نے ایک sheet copy کی ہے میں اس sheet کو بند کر دوں گا تاکہ میں اس کو دوبارہ copy نہ کروں اب میں دوسری sheet پہ جاؤں گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ ہم پہلے سے کام کر رہے تھے تو مجھے صرف اس میں سے وہ data چاہیے جو ہم نے ابھی sort نہیں کیا تو میں اس کو دوبارہ سے sorting 1-2 onwards میں کر کے دوبارہ سے اپنا data sort کروں گا اور اس میں میں بجائے سے کس کی heading copy کروں اس کو copy کر کے وہاں paste کروں گا سو یہ data آپ shortcut key سے بھی use کر سکتے ہیں اور آپ اس کو manually بھی select کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے use کرنا چاہیں گے اب دوسری main sheet میں آئیں گے وہاں پر bottom پہ جا کر جہاں سے وہ cell ختم ہو رہے ہیں یا last row ہے اس کے بعد new row پہ جا کے آپ اپنا data copy کر دیں گے اور اس میں چونکہ ہم نے کوئی heading copy نہیں کیا ہے تو میرے سارا keyword کا data وہاں سے یہاں پر copy ہو چکا ہے اب آپ جیسے دیکھیں گے کہ اب اس sheet کی row 1500 ہو گئی ہے جو کہ پہلے سے 700 کے قریب تھی میں اپنی وہ پرانی sheet delete کر دوں گا جس سے میں نے data copy کیا ہے اور میں دوبارہ جو ایک آخری sheet رہے گی ہے میں اس سے data copy کروں گا اور میں یہاں پر main sheet میں paste کر دوں گا اب چونکہ میں پر نیچے cells available نہیں ہیں میں اس میں دس نئے cell add کر سکتا ہوں اور میں اس new row سے جا کر اپنا data copy کر سکتا ہوں اب چونکہ میں نے تین sheetوں کو کٹھا کر کے ایک ہی sheet بنا دی ہے اب میں اسی کو ہی organize کروں گا تاکہ میں مجھے بار بار multiple sheets نہ کھولنی پڑیں organize کرنے کا main طریقہ جو سب سے پہلے ہم نے decide کیا تھا کہ ہم اس کو duplicate remove کریں گے تو duplicate remove کرنے کے لئے مجھے microsoft excel میں جانا ہے جس کے لئے میں اس کو file میں جا کر download as microsoft excel کے format میں click کروں گا اور یہ میرے پاس microsoft excel کے format میں download ہو جائے گی میں اپنے download کے folder سے جا کر اس کو double click کر کے open کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس وہی data available ہے جو میرے پاس google sheets میں available تھا اب مجھے اس میں سے duplicate remove کرنے ہیں duplicate میرے column A میں ہے جہاں پر actually keywords duplicated ہیں میں اپنے data کو select کرنے کے لئے control A press کروں گا control A press کرنے سے آپ سارا data select کر لیں گے اور اس کے بعد آپ excel کے top banner پر data کے tab میں جائیں گے اور وہاں سے remove duplicates کی option دھونیں گے جیسے آپ remove duplicates کی option دھون کے اس پر click کریں گے وہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس headers ہیں کے نہیں تو آپ اس کو yes کریں گے اور اس کے بعد آپ اس column کو select کریں گے جس column میں آپ کا duplicate data ہے تو میرے پاس duplicate data صرف column A کے اندر ہے میں نے صرف وہ duplicate remove کرنے ہیں جو column A میں ہیں باقی data مجھے اس کے ساتھ ہی filtered چاہیے تو میں صرف column A کو select کروں گا اور اس کو ok کر دوں گا جیسے میں ok کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے excel بتا رہا ہے کہ اس نے 800 plus duplicate values remove کر دی ہیں اور ہمیں یہی کرنا تھا اس کو میں save کروں گا save کرنے کے لیے آپ control A کی key press کر سکتے ہیں اور اس کو میں بند کر دوں گا اب یہ data مجھے filterd ہے اس کا نام میں change کروں گا یہاں پر اور اس کے میں آگے filterd کا word لکھ سکتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ یہ میں نے filter کر لیا ہے یا میں نے اس میں duplicate remove کر لیا ہے اس کو آپ clean کا word بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ google drive میں جائیں گے اپنی sheetیں بند کریں گے اور google drive میں جا کر وہیں پر آپ اسی page پہ وہ file upload کر دیں گے جہاں سے آپ نے google sheets پہ اس کا data remove کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس keyword files دو مجود ہیں جس میں main کی files اور وہ files جسے کو میں نے data clean کیا دونوں مجود ہیں سو میں recommend یہ کروں گا کہ آپ ان کو دونوں کو ہی رہنے دیں ان کا نام اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کونسی file use کرنی ہے سو میں آپ next time جب بھی اس keyword کی research کروں گا تو میں یہی file use کروں گا جو میں نے data clean کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس میں جو data available ہے وہ مجھے وہی چاہیے اور again اب چونکہ میں پاس یہی file ہے تو میں اب اس کو organize دوبارہ سے کروں گا تاکہ مجھے data نکالنے میں آسانی ہو سو پہلی چیز میں پہلی row lock کر لوں گا lock کرنے کے لیے میں یہاں سے یہ bar پکڑ کے میں اس کو first row کے نیچے لے کے آنگا تو وہ اس کو lock کر لے گا lock کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے اس کو scroll کریں گے وہ آپ کے نیچے سارا data وہ scroll ہوتا رہے گا لیکن وہ پہلی row جتنی rows آپ نے lock کی ہیں وہ وہیں کی وہیں رہیں گی میں اس میں column add کروں گا اس میں میں counting بھی لگا دوں گا تاکہ مجھے data sort کرنے میں آسانی ہو اور اس کو میں دونوں کو select کر کے double click بھی کروں گا اس سے پوری رو جو ہے اس میں numbering automatically google sheets ڈال دے گا اور اسی کو میں filter لگا دوں گا تاکہ میں اس کو sort کر سکوں اب جب میں نے اس کو filter لگایا میں اس میں minimum value searches جو ہیں اس کو highest to lowest sort کروں گا تو میرے پاس سب سے زیادہ searches والے keyword اوپر آ جائیں گے اور سب سے کم والے searches نیچے چلی جائیں گی اور اب میں جب جہاں سے keywords کو sort کروں گا تو میرے پاس ایک page کی ایک ہی sheet ہوگی تو اس طرح سے آپ اس کو organize کر سکتے ہیں اس lesson میں 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 نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ files ہوں ایک page کے لئے تو آپ ان کو combine کر کے ایک page کی ایک file بنا سکتے ہیں زیادہ file بنانا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے آپ کو اپنے keywords کو expand کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ وہ سارے searches نکال سکیں جو different angles ہیں different لوگ اس product کو دھونڈ رہے ہیں سو بجائے اس کے کہ آپ اس کو miss کریں آپ اس کو اس طرح سے combine کر کے ایک main file بنا لیں اور پھر اس کو مزید further use کریں in future possibility ہے کہ آپ کو مزید ایسی variations ملیں جو آپ کو اسی page کے اوپر ڈالی پڑ جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جب نئی research کریں ان کی sheets بھی یہاں پر save کریں اسی folder کے اندر اور پھر ان کا data اس main file کے اندر ڈال کر اس کو clean کر لیں اس میں سے duplicate remove کر لیں اس طرح سے آپ کے پاس ایک proper organized form میں keyword research available ہوگی جو آپ کے بعد میں مہینوں یا سالوں بعد بھی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کون سے keyword select کیا تھے اور کس بیس پہ آپ نے decision لیا تھا کہ کونسا page بنانا ہے اور کونسا نہیں بنانا موسیقی 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 موسیقی